آپ ہماری دھرم یا تہذیب یا سنسکرٹی کے رکشک ہو سکتے ہیں نہیں آپ اس کا خندن کرنے والے ہیں ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیتے ہیں دیش کے کونے کونے میں جہاں نوجوان مہیلا مزدور کسان ہر قوم کے لوگ نکل کر کے جو ہمارے اوپر جو اتیہ چار کیا جا رہا ہے ہمیں روکنے کے لیے اس کا خندن کرتے ہوئے جو پھر بھی حمد کر کے نکلتی ہیں نکل رہے ہیں اور ہزاروں کروڑوں میں نکل رہے ہیں وہ کیا مانگ لے کے نکل رہے ہیں کہ ہم اپنے دیش کی سہذیب ہم اپنے آریکاروں کی رکشہ خود کریں گے ہم ان حکمرانوں کو یہ آریکار نہیں دیتے کہ آپ کوئی بھی قانون بنا کے کچھ بھی کر سکتے ہو بھائیوں ماتاؤں بچوں آج دیش کے کونے کونے میں اور اس شہر میں اور آج ہم یہاں نرسی اور سی اے کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کے لیے پھر ایک بار اکٹھے ہوئے ہیں اور پھر ایک بار ہم حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی عوام کو یہ منظور نہیں ہے کہ آپ دھرم کو ناغرکتہ کا آدھار بنائیں ہمیں یہ بلکل منظور نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں بنا کسی شرط کے یہ نرسی کو واپس لو سی اے کو واپس لو یہ نرسی اور سی اے ان دونوں کو ہمیں منظور نہیں ہے اس دیش کی عوام نے اپنے تمام جو ڈیلی کاریکرموں میں اور پروٹیسٹ میں ہم آگے آ رہے ہیں ہم نے بتا دیا ہے کہ ہم اس کو کھارج کرتے ہیں سوکر نہیں کرتے ہیں آپ قانون بناتے رہے اس دیش کی جنتہ اس کو کھارج کرتی ہے ساتھیاں این آر سی اور سی اے ہمارے سماج ہمارے آوام ہماری تہزید کے دل پر ایک چھوڑا بھوکا جا رہا ہے یہ جو ہمارے حکمران موڈی جی امیت شاہ جی اور ان کی سرکار اور ان کے پروکتاؤں کو جو خود ہندوستانی سنسکرتی اور دھرم کے رکشک بول کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ہم اس دیش کی مہیلہ ہم اس دیش کی محنت کش جنتہ ہم اس دیش کے لوگتانترک جنوادی وچار والے آوام ہم اعلان کرتے ہیں کہ آپ کو اس دیش کی اس سماج کی تہزیب کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے آپ اس کے ویرود میں کام کرنے ہیں نہ کی اس کی رکشہ آپ اس بات کو بھولانا چاہتے ہیں کہ اس دیش کی تہزیب وہ ہے جس کو لے کر کے ہمارے تمام دیش بھکت اور شہید اس دیش کی آزادی کے لیے اتنے سالوں سے لڑے تھے آپ اس تہزیب کو بھولانا چاہتے ہیں کہ اس دیش میں پندہ اور سولہ صدی میں گرنانک دیو اور جو تمام بھکت کبیر داس سب نے کھل کر جو ہے لوگوں کے بیچ میں یہ بات رکھی تھی اور لوگوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہمیں جو ہے دھرم کے آدھار پر مٹوارا منظور نہیں ہے جاتی کے آدھار پر مٹوارا منظور نہیں ہے مہلاؤں کا دمن منظور نہیں ہے ہمیں اس دیش کے ناغرک بطور لوگ بطور سمان ادھکار چاہیے ہمیں بھگوان اور انسان کے بیچ میں کوئی بچولیا نہیں چاہیے ان سب اس ساری تہزیب کو آپ پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دیش کی وہ تہزیب ہے جو کہ اٹھارہ سو ستاون میں دھرم کو ایک سائٹ میں کر کے ہمارے دیش کے لوگوں نے مل کر کے ایک سنگھرش لڑی تھی اس دیش سے برطانوی حکوم رانو کو نکالنے کے لئے اور اٹھارہ سو ستاون کے بھاگیوں نے جس میں ہندو مسلمان اور سب دھرم کے لوگ تھے اپنی اگوائی کرنے کے لئے ایک مغل راجہ کو رکھا جنہوں نے اپنے ہندو اور مسلمان اور سبھی دھرموں کے بچوں کے لئے عبادت کی کہ ان کی شانتی اور خوشحالی بنی رہے اس تہزیب کو آپ کھنڈن کر رہے ہیں آپ اس تہزیب کا کھنڈن کر رہے ہیں اب ہیل نہ کر رہے ہیں جس کے ساتھ انیس سو پندرہ میں گدر ودروہ ہوا تھا جس کے اندر دیش ردیش کے جو ہے ہندوستانی آپرواسی تھے سبھی دھرموں کے تھے اور جن کی اگوائی کرنے والے خاص کر کے مسلمان قوم کے تھے مولانا برکت اللہ جن کا نام مشہور ہے ہمارے دیش کے اتحاس میں ان سب کے قربانیوں کا جھنڈا آپ مٹی میں رود رہے ہیں پاں تلے رود رہے ہیں ہم سویکار نہیں کرتے کہ آپ ہندوستانی ہیں آپ رہو اپنے ودیشی دوستیوں کے ساتھ آپ ہندوستانی نہیں ہے آپ ہندوستان کی تہزیب ہندوستان کے دل ہندوستان کی تمنا کو نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ اس تہزیب کو نکار رہے ہیں جس کے ساتھ جو مولانا آزاد اور نہرو اور کانگریس کے تمام نیتہوں اور اس دیش کی آزادی کے لیے لڑنے والے تمام نیتہوں نے جو ٹو نیشن تھیوری کا ویروت کیا تھا جس کو برکت اللہ پرموٹ کیا تھا اس دیش کا بٹوارہ کرنے کے لیے جو ہمارے فریڈم فائٹرز اس بات کو مانتے تھے کہ ہمارے ہماری جو سنسکرتی ہے وہ دو نیشن ہندو اور مسلم نہیں بلکہ تمام دنیا کے تمام سنسکرتیوں دھرموں کلچروں کا سنگم ہے ہم ہندوستان وہ ہیں وہ سنگم کی تہزیب ہماری تہزیب ہے اور آج تک ہر عدیہ چار ہر ظلم نائنصافی کے خلاف ہم مل کر لڑتے آئے ہیں اس سب کو جو ہے اب اس سب کا کھنڈن کر کے آپ گھری کو پیچھے گھومانا چاہتے ہیں سماج کو پیچھے دھکلنا چاہتے ہیں آج کے ناجوان پیڑی کو محلہ کو دیش کی عوام کو یہ بلکل منظور نہیں ہے ہم ٹک رہتے ہیں اپنی کوششوں کو ہم نہیں مانتے کہ آپ آپ ہماری دھرم یا تہزیب یا سنسکرٹی کے رکشک ہو سکتے ہیں نہیں آپ اس کا کھنڈن کرنے والے ہیں ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ آپ ہماری رکشہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے سماج کی ایک تا میں چھوڑا بھونک کر کے ایک قوم کو دوسرے قوم کے خلاف بھڑکانے کا کام کرتے ہیں لوگوں کو پڑوسی پڑوسی کو ایک دوسرے کے اوپر شک کرنے کا کام کرواتے ہیں ہم اس کا کھنڈن کرتے ہیں ہم اس بات پہ چلتے ہیں جو آج دیش کے کونے کونے میں جہاں نوجوان محلہ مزدور کسان ہر قوم کے لوگ نکل کر کے جو ہمارے اوپر جو اتیہ چار کیا جا رہا ہے ہمیں روکنے کے لئے اس کا کھنڈن کرتے ہوئے جو پھر بھی ہمت کر کے نکلتی ہیں نکل رہے ہیں اور ہزاروں کروڑوں میں نکل رہے ہیں وہ کیا مانگ لے کے نکل رہے ہیں کہ ہم اپنے دیش کی سہزیب ہم اپنے عدیقاروں کی رکشہ خود کریں گے ہم ان حکمرانوں کو یہ عدیقار نہیں دیتے کہ آپ کوئی بھی قانون بنا کے کچھ بھی کر سکتے ہو تو اس لئے ہم جو لڑ رہے ہیں اور تمام جو دیش کے کونے کونے میں ہمارے بچے نوجوان مہینائیں بہنیں بھائیوں سب نکل کر ہمت کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ ہمارے لئے بھوشیہ کی آشا ہے بھوشیہ کی مشال ہے بھوشیہ کا مادرشک ہے کہ اس دیش کی عوام ان حکمرانوں کو جو اپنے دیش کی تیذیب اور سنسکرطی کے آدھر نہیں کر سکتے جو ہمارے شہیدوں اور دیش بکتوں کی گربانیوں کا آدھر آدھر نہیں کر سکتے ہم ان کے ہاتھ میں نہیں دینے والے ہیں دیش کی باگڈور ہم اپنے ہاتھ میں دیش کی باگڈور لے کر رہیں گے بہنوں بھائیوں ماتاؤں اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس دیش کی عوام ایک بار پھر کڑوروں کی سنکھیا میں اٹھ کر اپنے حکمرانوں کو بتا رہی ہے کہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ آپ ہم کو کڑے مکوڑے سوچ کر ہمارے سب ادھکاروں اور ہماری سنٹیمنٹوں کو ہمارے بھاونہوں کے اوپر پانتلے جو ہے روند کر کے ان کو آگے بڑھو اور اپنے ٹاٹا بھرلا چند حکم جو پونجی پتیوں کے تجاری بھرنے کے لیے ہمیں لوٹ سکو اور بانت سکو اور ہمیں مار پیٹ کر سکو اور ہمارا کتل کر سکو یہ ہمیں راج منظور نہیں ہے ہم اپنا آدھکار لے کے رہیں گے ہم حکومت کی باغ دور اپنے ہاتھ مر لے کر کے اپنے دیش کے جو شہیدوں اور دیش بھکتوں کے اصلی سپنوں کو سکار کر کے رہیں گے دنیا واد ساتھیوں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے